بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے ماضی کے ایک بہت بڑے سکیمر کی کل ہم نے ایک پروگرام کیا اور اس کے نیچے اس مغرور شخص نے بہت زیادہ کمنٹس کیے اور اس انداز میں اس نے وہ میسجز کیے کمنٹس کیے کہ وہ ہمیں ڈرا دھمکار آئے تو مسٹر سمیر خان جدون ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آپ کو پہلے بتا دیں کیونکہ میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ بہت یقین تھا تو مسٹر سمیر خان جدون آج کا پروگرام صرف آپ کے اوپر ہوگا آج کا پروگرام ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم سمیر خان جدون کا وہ چہرہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ واقعی واش ٹائمز کی ٹیم یہ جو سکیمرز ہیں یہ جو فراڈیے ہیں یہ جو بیروپیے ہیں یہ جو نو سرباز ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے کام کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی عوام کے یاداش بہت کمزور ہے آپ کو معلوم ہے ماضی میں ایک کمپنی آئی تھی ٹرون بیس جس کا نام تھا جس کو چلانے والے تو یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بٹھ ہیں وہ اس کمپنی کو چلا رہے ہیں لیکن اس سلیم بٹھ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے ایک کا نام شبیر تھا اور ایک کا نام مسٹر سمیر خان جدون تھا جو کمپنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے مغرور ہیں کہ ان کی مغروری سے پردہ چاک تو خان بہادر نے ویڈیو میں کر دیا ہے اس نے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ میں وہ یہاں پہ بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں صرف پروگرام کروں گا مسٹر سمیر خان جدون آپ نے کمٹس میں کہا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ٹکر کا ملے جو ہمیں لیگل نوٹس بھیجے لیکن اس سے پہلے ذرا معلوم کر لینا بہت سی نوصر باز آئے انہوں نے ہمیں لیگل نوٹس بھیجے اور وہ لیگل نوٹس کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ جو کمپنی کے مالکان تھے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ایک کمپنی کے مالک سے جب اس کی کشتی ڈوب رہی تھی تو آپ نے بھی ملاقات کی تھی وہ ویڈیو ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے مسٹر سمیر خان جدون آج میں آپ کی وہ اصلیت بتاؤں گا عوام کو کہ یہ جو بہروپیا ہے یہ جو نوصر باز ہے یہ جو لٹے رہے ہیں ان سے خدارہ بچ کے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرون بیس کے کچھ ایفیکٹیز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے ان میں سے پہلا ایفیکٹی وہ ہے کہ جس نے کہا کہ میرے پچھتر لاکھ روپیا سمیر خان جدون کے تھرو میں نے انویسمنٹ کی تھی اور اب سمیر خان جدون نہ تو فون اٹھاتا ہے کیونکہ مسٹر سمیر خان جدون کل آپ نے کمٹس میں کہا تھا کہ کوئی ایک شخص لیائیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا یہ پہلا شخص ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں ابھی تو یہ ابتداء ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا مسٹر سمیر خان جدون آپ کیونکہ شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو آپ کے وائس نوٹ ہمارے پاس آئے ہیں آپ کی زبانی یعنی کہ مسٹر سمیر خان جدون جب ٹرون بیس میں تھے یونی میٹ میں تھے وہاں پہ کیا پیغام رسانی کرتے تھے لوگوں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور لوگوں کو کس طرح راغیب کرتے تھے لیکن اس میں سے صرف دو وائس نوٹ میں آپ کو سناؤں گا کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم پارٹ ون ہے آج ہم مسٹر سمیر خان جدون کا پہلا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کانٹینیو رہے گا اور آپ کو ہم بتائیں گے جیسی حقیقت جو کیپی کا ایک نیٹ ورکر ہے اس نے دکھائی لیکن ہم اس سے برعکس کچھ ایسی چیزیں دکھیں گے ہم تو دکھائیں گے ثبوتوں کے ساتھ کیونکہ مسٹر سمیر خان جدون نے کہا تھا کوئی ثبوت لے کے ہیں مسٹر سمیر خان جدون آپ کے وائس نوٹ آپ کی زبانی ہم سنواتے ہیں وہ پہلے آپ سنیے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن ایفیکٹیز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے مسٹر سمیر خان جدون یہ آپ کے ہی وائس نوٹ ہے ذرا آپ غور لگا کے سنیے گا پھر آپ نے کمنٹس کر دینے ہیں کہ آئیے ملاقات کرتے ہیں پھر آپ نے کمنٹس کر دینے ہیں ہم وہاں پہ ملاقات کریں گے جہاں آپ کی سوچ نہیں ہے مسٹر سمیر خان جدون آپ انٹریکلی میں تریڈ کر رہے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ کے وائس نوٹ ذرا یہ سنیے اس میں سے ہمارے سے کتنے ہیں جو ہمارے برن کر دی ہیں وہ بتاؤ جی اسلام علیکم بھٹ صاحب بہت شکریہ کافی دنوں سے یہ ایشو چل رہے تھے جس کے وجہ سے تھوڑا سٹاپ کی بھی تھی کمیونکیشن تھوڑا سی نہیں ہو رہی تھی تو الحمدللہ شکر الحمدللہ سوما الحمدللہ جس کو کمپلیٹی طور پر ریزولف کر لیا گیا ہے ویڈال ایشو جو بھی تھے معاملات تھے سارا کچھ جس وجہ سے وہ پروڈمز آ رہی تھی وہ سارا کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے تو تینکیو ویرمچ آپ کی کپریشن کا ڈیویلپرز کی کپریشن کا بندل آف تینکس تو ورکنگ سموت ہوگی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ اگین ورکنگ پہ آتے ہیں اور تباہ کے ورکنگ کریں سارے لوگ اور ایبوریتنگ سموت ناؤ تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اچھے سے طریقے سے جو ہے نا ورکنگ بھی دیکھنے کے لئے ملے گی اور انشاءاللہ اس مارٹ کنٹر کی لانگ لائف کے لئے ہم لوگ بھر ممکن کوشش کریں گے تینکیو ورمچ آر لیڈرز پندل آف تینکس اس میں سے ہمارے سے کتنے ہیں جو ہمارے برن کر دی ہیں وہ بتاؤ جی ناظرین یہ مسٹر سمیر خان جدون کے وہ وائس نوٹ ہے کہ جب بڑرال بند ہوئے تھے ٹرون بیس میں کیونکہ ٹرون بیس کرتا درتا پاکستان میں ایک سمیر خان جدون تھے ایک جو سلیم بٹ ہیں وہ بتایا تو یہ گیا تھا جی سلیم بٹ اس کمپنی کے مالک ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کمپنی کا جو مین کرتا درتا ہے وہ جو ہمارا دشمن ملک ہے بھارت اس کا ایک رہائشی ہے وہاں پہ وہ کرتا درتا بیٹھا تھا لیکن ٹرون بیس نے سکیم کیا پھر لوگوں کے پیسے نصربازوں نے واپس نہیں کیے اب وہ کہاں پہ جائے لیکن اب ہم آواز بنیں گے ٹرون بیس کے جتنے بھی جو ایفیکٹیز ہیں یونی میٹ کے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں پی ڈائیمنڈ کے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں ان سب کی آواز ہم بنیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان لٹیریں کے خلاف لازمی کہیں ایف آی آر در جو لازمی جو جمع پونجی سے غریب اور مظلوم عوام محروم ہوئی ہے ان کو ان کی جمع پونجی کی رقم لازمی ملیں لیکن ناظرین پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو ایک جو ایفیکٹی ہے جو ٹرون بیس کا ایفیکٹی ہے اس کا وائس نوٹ سناوں گا کیونکہ اب ہماری ڈیلی بیسز پہ کوشش ہوگی کہ ٹرون بیس کے جتنے ایفیکٹیز جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے جنہوں نے وائس نوٹس بھیجے ہیں جنہوں نے حسین بہادر نے چاک کیا تھا اس نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے سنوی بھی ہوگی اور یہ سمیر خان جدون اس قدر گر سکتا ہے کہ یہ جو نیٹ ورکرز ہیں یہ کمپنی کو کس طرح بلیک میل کرتے ہیں مسٹر سمیر خان جدون بھی جو والف کمپنی آئی ہے اس کے مالک کو بلیک میل کر رہے ہیں کیونکہ مسٹر سمیر خان جدون کی اور بھی بہت سی ویڈیوز آئی ہیں ان کو سیر سپاٹے کا بہت شوک ہے ان کو ملکہ کوسار مری سے بہت پیار ہے لیکن خیر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مسٹر سمیر خان جدون کی چہرے سے پڑھدہ میں چاک کرتا جاؤں گا اور مسٹر سمیر خان جدون آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نیگل ایکشن لوں گا تو سر موسٹ ویلکم آپ پروسیڈ کریں ہم تو آپ کو کہتے ہیں ہم تو سٹینڈ کرتے ہیں ایویڈنس کے اوپر ہم تو سٹینڈ کرتے ہیں کہ جو تحریر ہمیں محصول ہوتی ہے ہم تو سٹینڈ کرتے ہیں ان وائس نوٹس کے اوپر جو ہمیں محصول ہوتے ہیں ہم تو سٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جو ایفیکٹیز ہمیں اپروش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آواز بنے ٹرون بیس یونی میٹ اور دیگر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن اب میں ٹرون بیس کا ایک جو ایفیکٹی ہے کے پی سے اس کا تعلق ہے اس نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا اس نے ایک وائس نوڈ بھیجا اور اس نے کہا جی کہ سمیر خان جدون جو ہے اس پہ ہم نے اس کو ہم نے اپنی انویسمنٹ کی تھی اور اس کے ساتھ سلیم بٹ بھی تھا اور ایک شبیر ہے کوئی اور لیکن ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ مافیا ہے کس قدر یہ مختلف کمپنیوں میں گستا ہے وہاں پہ اپنا کمیشن کھانے کے لیے یہ لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیتا ہے یہ جو ایک ایفیکٹی ہے ٹرون بیس کا اس کا وائس نوڈ جو میں محصول ہوئے وہ آپ سنیے پھر آگے چلتے ہیں السلام علیکم صرف ٹرون بیس پراؤ میں اور ای لیمٹ میں جو ہم ڈارک تھے ہم سمیر جدون کے ساتھ ڈارک تھے اور ان کا اپلائنر جو تھا وہ میاں شبیر میاں شبیر تھا اور یہ پروچیکٹ جس نے لائے تھا وہ جو نا وہ جو وہ سلیم ایم ایس بی جو کہتا ہے سلیم برد سلیم برد لائیاتا ہے دونوں یہ دونوں سسٹم اور ان لوگوں کی وجہ سے نا ہمارا جو نا ذاتی پچتل لیک سے اوپر جو نا وہ نقصان ہو چکا ہے اب یہ لوگ ہمارے ساتھ کنٹیک رکھتا ہے نہ کوئی رابطہ کرتا ہے نہ کوئی یہاں کیا یہاں کے لوگ جو نا ہمارے اوپر اے خواہ آرے طرح کرتا ہے ہمیں جو نا ہم بہت مشکل میں ان لوگوں نے ہمیں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے سر اگر آپ ان لوگوں کے اوپر جو نا کوئی ایکشن لے ستے ہیں تو سر گرنلی پلیز ان لوگوں کے اوپر جو نا پور بڑپور کوشش کرے اور ان کے اوپر جو نا ایکشن لے لیں جی ناظرین یہ وہ افیکٹی نوٹ تھا لیکن کل کے پروگرام میں مزید جو افیکٹیز جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے تو مسٹر سمیر خان جدون آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمیشہ اللہ آپ کو شہی کرنے سے پہلے کسی کے اوپر سرچ کیا کریں کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے آپ نے ذاتی اٹیک کیا تھا ابھی میں نے آپ پہ ذاتی اٹیک نہیں کیا وہ اگر کرنا چاہوں تو میں آپ کا پورا کٹا چھٹا کھول سکتا ہوں میں نے بہت سی ڈیٹیل آپ کی نکلوا لی ہے میں نے بہت سا سرچ کر لیا ہے کہ آپ ماضی میں جن کمپنیز میں رہے اگل بی ٹریڈ بھی ہے ٹرون بیس بھی ہے یونی میٹ بھی ہے اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں لیکن آپ کی ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں آپ ماضی کے ایک بہت بڑے لٹیرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس ٹائم اس کی کشتی ڈوب رہی تھی اور وہاں پہ بھی آپ نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے اس حوالے سے بھی ہم چیزیں ہمارے تک پہنچ چکی ہیں لیکن میں کہوں گا کہ سلیم بٹ بڑا نو سرباز تھا اور اس کا ساتھ دینے والا یہ چھوٹا نو سرباز سمیر خان جدون ہے اس کی مزید اصلیت اس کے چہرے پہ جو شریفانہ پردہ ہے اس کو میں چاک کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ سمیر خان جدون کو بتاؤں گا کہ اصلیت کیا ہوتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ